اسلام علیکم آپ سب کو بہت بہت مبارک کو عمران خان صاحب وزیراعظم نہیں رہیں گے اور شباش علی صاحب وزیراعظم ہو جائیں گے ایک نیا نظریہ آیا ہے مجھے بہت ہی ایک اہم آدمی نے بتایا کہ فارمولا ایک تھا سیمپل فارمولا دن کرنا تھا ری فارمز یا دھندہ ری فارمز کرنی ہے ملک کے ری فارمز کرنی ہے پولس کے ری فارمز کرنی ہے بروکریسی کے ری فارمز کرنی ہے لوگ انہیں ٹیکس دینا ہے خداری کے طرح ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے چیزوں کو بہتر کرنا ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے وقار کو بلند کرنا ہے پاکستان ٹیرسٹ کنٹری نہیں ہے پاکستان کے اندر ٹیرسٹ نہیں ہے دنیا بھر کے اندر جو نام لیا جاتا تھا ہمیشہ ٹیررزم کا وہ پاکستان کی خارجہ پولیسی ہو پاکستان کا وقار بورڈ ڈیفرنٹ ہو پاکستانی فارس کی عزت ہو پاکستانی سیاستدانوں کی عزت ہو پاکستان میں پولیوشن جو ہے پلیٹیکل پولیوشن اس کو صاف کیا جائے پاکستان کی چیزوں کو بہتر کیا جائے پاکستان کے ادر لوگوں کو صحت کی سہولیات حاصل ہوں غریب نجھ سے تبکہ کوپر لانے کا معاملہ ہو اس کو بہتر کیا جائے لیجٹلائزیشن کی طرف پاکستان کو لے جایا جائے انسٹیوٹس کو اداروں کو مضبوط کیا جائے انہی پیرو پر کھڑا کیا جائے اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں مختلف شعبوں کو سنتوں کا درجہ دیا جائے نئے شہر بنایا جائے ان چیزوں کے اوپر بات کی جائے ان چیزوں کے اوپر بات کی جائے ان چیزوں کو بہتر کیا جائے تعلیم نظام کو ایک کیا جائے مدرسوں کو تعلیم کے ساتھ کیا جائے اور بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو ریفارمز سے مطالق تھی لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج میں بھی مانتا ہوں کہ یہ ریفارمز کی چیزیں یہ جو ریفارمز کی چیزیں ہیں یہ ریفارمز کی چیزیں ایک نوربل حالات کے اندر تو پاسیبل ہیں کووٹ کے بعد مہنگائی کے دور میں یہ پاسیبل نہیں ہے غربت جس لیول پر چلی گئے اس میں سینریو مہنگائی جس لیول پر جا رہی ہے اس میں میڈل کلاس کی چیخیں نکل رہی ہیں اس کا وی آؤٹ نہیں ہے آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر سنسلہ ٹھیک ہو نہیں رہا گریل اس سے اس طرح سے نکل نہیں پا رہے آہ روزگار کے مواقع اس طرح سے پیدے نہیں ہو پا رہے چیزیں جو ہیں وہ بلیک مانی کو وائٹ کرنے کے چکر میں بلیک مانی لوگوں کے گھروں میں دھسی ہوئی ہے پڑی ہوئی ہے نکل نہیں رہی ڈالر نہیں نکل رہا یور نہیں نکل رہا سب ڈڑھے گئے ہیں ایف بی آر پیچھے جاتی ہے ہر بندے کے ایک دکان جو ہے اس دکان کو تین حصوں میں چار حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا اس کی میٹر الگ 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 الگا دیئے تاکہ ٹیکس کم دیرا پڑے اور یہ سارے شہروں کے اندر ہو گیا ٹیکس ریفارمز رکاوٹ بنی رہی ہیں بہت ساری اور چیزیں دے رہی ہیں تو ریفارمز یا دھندہ اب جو بل چلانے والے ہلکے ہیں جو ساری چیزوں کو مانٹر کر رہے ہوتے کہ امران اگر کنٹیڈیو کرتے ہیں تو کیا ہوگا ملکہ حال چود اچھے کے بعد ٹکرا جائیں گے امریکہ سے ٹکر مار دیں گے یورپ کو ٹکر مار دیں گے ہماری جو ایکسپورٹ ہے یورپین کنٹریز میں اور امریکہ میں وہ سب سے زیادہ ہے فیبریری کے اندر 14.5 بلین ڈالر کی ہم نے ایکسپورٹ کی ہے ہیوچ بہت بڑا ریکارڈ ہے انڈسٹری لگ رہی ہے امران خان کی بڑے سارے اس کے اندر اچھے دامات ہیں جس کی ویسے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن آگی کا جو طریقہ کہا رہا ہے کہ ہم ٹکر مارنے جا رہے ہیں ہم ملتبہ ایک ریچ ہے ایک ہاتھی ہے اس کی ٹانگ پہ ہم ٹکر مار رہے ہیں اور معیشت ہماری کمزور ہے نظریتی طور پہ ہم پاکستانی جو ہے وہ کرپٹ ہے وہ کرپ صرف وہی نہیں ہے جس کو موقع نہیں کرتا واقعی سب کئی نگے کئی کرپ ہم چاہتے ہیں پاکستان اچھا ہو جائے پاکستانی چاہتے ہیں ہم پاکستانی چاہتے ہیں پاکستان اچھا ہو جائے لیکن possible نظر نہیں آرہا ابھی possible نظر نہیں آرہا ابھی ہمیں کرنا پڑے گا کہ جو گھروں میں پیسہ پڑا ہوا ہے گولڈ پڑا ہوا ہے پلوٹس پڑے ہوئے ہیں چیزیں پروپٹیز پڑی ہوئی ہیں black money پڑی ہوئی ہے اس کو بھیشت کے اندر ڈالیں اس سے کریں دھندہ کریں دھندہ دھندہ جب دھندہ کریں گے تو ڈالر نیچے آئے گا پیٹرول چیزیں مہنگائی یہ وہ دو نمبر پیسے کرپشن کے معاملات ابھی ہم اس پر ہم ابھی ہم ہماری قوم ریفارمز والی سائٹ پر نئی پہنچی گیاں ریفارمز کی طرف چلے جائیں ہم معیشت کے طور پر بہت کمزور ہیں ایک دشمن ملک میں بار بار جھانکتا رہتا ہے تاکتا رہتا ہے sacreduedس پر د Extension akin کی زیادرین ہوئی کی طرف دین م Pそう اور شخص رہتغو ہے تو گائنس ہمارا جس طرح ہمارا پاکستانی مر رہے ہیں 今日は دیفینت colors SPA 108 میں آپ یعنی ہے لوگ کہتا ہوں کہ یہ بعض اس کے نیزے آپین ملک کے incarnation کرنے سے لوگ مر رہے ہیں مکھی کے کارنے سے مر رہے ہیں کتے کا آنے سے مر رہے ہیں سام کے اکس طریقوں سے پاکستانی مر رہے ہیں م stalks سے 100 ریسیس طریقے اور اس ملک پاس جس کے بات انفرسکچر نہیں ہے جس کے بات لا کانوی نیرت ہے جہاں پہ ڈاکو ہیں جہاں پہ کرپشن ہے جہاں پہ سینٹر پہ کرپشن ہو رہی ہے جہاں پہ سب کو پتا ہے چور بزاری چل رہی ہے سب کو چل رہی ہے اور جہاں پہ سب کو صرف ہوں کہ بھائی کی جا رہا ہے فوج اس کے پر ہر آدمی کا دباؤ ہوتا ہے اور اس کے پاس رکھے ہوئے ایٹم بم اور اس کے پاس ہیں آخر پسین یہ وہ تو ایسا ملک جس کے پاس تعلیم ٹھیک نہیں ہے جس کے پاس سافپینے کا پانی نہیں ہے جس کے اندر لوگ اورتیں خواتین بچہ پیدا کرتے ملہ آتی ہے جس کے پاس hearing نظام ٹھیک نہیں ہے جس کے پاس کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے جس کے پاس امانداری کا سلب نہیں ہے اس کے پاس ملاوط بھری ہوئی ہے اس ملک میں وہاں پر یہاں پہ interfering ہے کتے کے کاتنے سے لوگ مر رہا ہے جہاں پہ ایڈز پھیلی ہوئی ہے جہاں پہ اب تک دنیا میں کئی نہیں ہے پولیو کو گھوساوا ہے اس ملک کے اندر ایٹم بم ہیں اس کے پاس میزائل ہیں اس کے پاس یہ ہے تو اس ملک سے چھین لو یہ تو بڑا امتحان ہے دواروں کا کہ اگر ہم نے ریفارمز کو مزید ٹائم دیا اور یہ اکڑ پانا اور یہ وہ چلتے رہے غریب معیشت والے ملکوں جس کی معیشت بہت گری ہوئی ہے جس کو ہر دوسے جن جانا پڑھتا ہے لیڈر کچھ بھی بولتا رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا میں نہیں کروں گا لیکن اس کو آئی ایم ایف کے بعد جانا پڑھتا ہے حمل چلانے کیلئے تو بہت سمپل سا طریقہ ہے دھندہ کرو تو اب دھندہ کرو والی چیز ہے شہباد شریف صاحب آ رہے ہیں دھندہ کرو زدانے صاحب کہیں کہ دھندہ کرو ایم گیم گوری ہوئے دھندہ کرو سب ملکے کھائیں گے آؤ سب ملکے کھائیں گے والا فرمولا اور میرا خیال میں یہ فرمولا ٹھیک ہے کیونکہ ریفارمز کے لیے بھی قوم تیار نہیں ہے لوگ بھوکے ہیں جابز نہیں ہیں بہت ٹینشن ہے بڑے ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اس ڈیوائیڈ کو رکنا ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی پہلے پوزیشن کریں اس کے بعد ریفارمز کے اندر جائیں گے ریفارمز عمران خان سیاست دان تو ہے نہیں لیڈر ہیں ریفارمز کی چیزیں انہوں نے کی بہت اچھی چیزیں کی لیکن اب ایف وی آر پیچھے اٹھے گا وہی پیسے دو پرچہ کٹو ٹھیک ہے ڈن ہو جائے گا وہ جو ہمارے سرکاری دار ہیں بارشی گاڑی آنے شروع ہوں گی اب یہ جو ان کی پولیسیز ویسے گاڑیوں کے اوپر ایک اون چل رہا تھا وہ گاڑیوں کا اون منصارہ ختم ہو جائے گا دولار اور نیچے آ جائے گا چینی کے معاملہ داٹے کے معاملہ یہ وہ سب چیزیں عام آدمی کے لیے دھندہ فارمولا بیسٹ ہے عام آدمی کو ریفارمز کی ضرورت نہیں نیچلے طبقے کو میڈل کلاس کو ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے اس وقت بالکل نہیں ہے اور میرے خیال میں اب ہمیں اپنے ذہنوں سے وہ چیزیں نکال دینی چاہیے کہ اس ملک اندر ریفارمز کی ابھی ضرورت ہے جو ریفارمز ٹکنالوجی ہم پر تھوپ رہی ہے اور اس ریفارمز کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو وہ ہم لکھی ہیں ہم چونکہ دنیا میں انٹرنیشنل سٹیزن کے دور پر بھی ہیں تو بہت سارے کام ہم ایسے کر لیتے ہیں ہمیں کرنے پڑتے ہیں جہاں ٹرانسپیننسی ہوتی ہے جہاں پہ سفارش نہیں چلتی ہے جہاں پہ پیسہ نہیں چلتا ہے جہاں پہ تعلقات نہیں چلتے ہیں جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا ہم آپ میرے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ٹکنالوجی ذریعہ اور ریفارمز آئیں گی لیکن حکومت ریفارمز نہیں لے کر آئیں گی ہماری اب نیپ جو ہے وہ ایک ہلکا ادارہ بن جائے گا کیسز ختم ہوں گے انتقام کے تحت الزام لگے گا کہ انتقام کے تحت ہو رہی تھی لوگ بری ہوں گے زمانتے ہو جائیں گی جو لوگ بہارے واپس آ جائیں گے لوگ اس وقت انتظار کر رہے ہیں محترم ہمارے ساکڑا سا تشریف لائیں فوری طور بنائیں نئی حکومت میں وزیر خزانہ بن جائیں ڈالر کو مینٹین کریں جیسے انہوں نے پہلے ڈالر رکھا ہوا تھا پلیز ویسے ڈالر کو ایک سو پچاس پھلا کے رکھ دیں پلیز رکھ دیں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو وہ اس کے بعد تکڑم لگ چل رہی ہے ظاہر ہے شباز شریف صاحب تین وزارتیں اپنے پاس رکھیں گے الگ الگ لوگ میں بتاؤں گا کہ کیپنٹ کا ڈیزائننگ کیا ہے اس سے بات ہٹ جائے گی کہ ریفارمز اور تھندہ تو حکومت بن رہی ہے تھندے کی اور ریفارمز کی حکومت جا رہی ہے وہ چیختیں چلاتے تقریریں کرتے رہیں گے عمران خان صاحب اور اپنی بات کہتے رہیں گے لوگ ان کی بات سنتے رہیں گے کچھ لوگ ہستے رہیں گے کچھ رویں گے اندر سے بھی مسکراتے رہیں گے آنسوں بھی گرتے رہیں گے کہ یہ قربانی تھی عمران خان کی اور یہ نہیں ہو سکا لیکن بارال پاکستان نے آگے بڑھنا ہے مملکت پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور سب کا ایک چیز سب کو ایک پر ذہن میں رکھنے چاہیے کہ آئین جیسا آئین کا تحافظ جمہوریت کا تحافظ اور پاکستان کا تحافظ یہ آپس میں انٹرلنگٹ ہیں اور ان کے پیچھے مملکت پاکستان اور پاکستان کے پاس جو طاقت ہے جو فوج کی طاقت ہے اور فوج کے پاس جو ہتھیار ہیں جو بڑی مشکلوں سے بڑی قربانیوں سے حاصل کیے ہیں وہی پاکستان کے سالمیت کی زمانت ہے عوام اور یہ جو پاکستان کا ڈیفینس سسٹم ہے اس کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے ریفارمز یہ بہانے ایسے لڑائی مولنے لینے چاہیے جسے عام آدمی پس جائے اور ابھی قوم ہم لفظی طور پر کہہ رہے ہیں خوددار ہے لیکن خودداری تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگے گا خودداری والے اس ایلیمنٹ پہ نہیں ہم تو سمپل سا ایک موقع مل جائے کسی بندے کو کچھ پیسے بنانے گا وہ چانس بس نہیں کرتا نیو چانس لگاتا ہے تو لہٰذا ریفارمز نہیں دھندہ اور دھندے کے دیانے معاملہ آگے پڑے گا اور دھندہ ہی جو ہے وہ اب چلے گا لوگوں کی آسانیاں ہوں گی لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی مہنگائے پر قابو پایا جائے گا مشکلات شروع ہوگی لیکن لوگوں کا پیسہ بہار نکلے گا بلیک مارکٹنگ جو لوگوں کی دھڑوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے وہ مارکٹ میں آئے گا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوگی پرگرام میں ختم کرنا نا انشاءاللہ کل پھر آج رہوں گا اجازت دیجئے کومنٹ کیجئے گا دھندہ ٹھیک ہے یا ریفارمز چیز ہے اپنے کومنٹس کریں میرے ساب سے اب دھندے کا ٹائم ہے دھندے کی طرف میرا ووٹ ہے ریفارمز ہسٹری ہو گیا ہو سکتا ہے کسی اور زمانے میں دوبارہ ہم ریفارمز کی طرف جائیں لیکن فی الحال دھندہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بھائی موسیقی 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 موسیقی